ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ کوئی چینیز ٹرک کو ریالائز کرنے کی خوشش ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنا نہیں آیا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ کا کرتا ہے کہ ایک کاپ کو لایا اور کاپ کو سکروڈ ریور کے اندر سکروڈ ریور سے سکروڈ ریور کو تھوڑا سا ہیمر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر سکر یہ ہوتا ہے چھت سراغ ہوتا ہے تو یہ کہانی کیا ہے اس کا میں سمپلی آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم میں آپ لوگ کا نہیں لوں گا تو کہانی ہے یہ چیز اسلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے کفایت جعفری اور میں مختلف چیزز پر ریسرچ کر کے آپ لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھی دعالمدار پلمبرز کی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک چینل پر نئی ہیں چینل کو کرو سبسکرائب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو کرو فالو کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کو پراپر جتنی بھی ڈاؤٹرس لوگوں کے اندر رہتے ہیں وہ سارا کلیر ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو معاملہ ہے یہ وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ ایک کپ کو سراغ کرتے ہوئے سراغ کرنا کونسا مسئلہ ہے بھائی اگر اتنا آپ کو سائنس ہے آپ کے پاس تو کر کے دکھاؤ نا ایونٹ میں اپن ایئر میں کر کے دکھاؤ ہودہ کیا ہے ہمارے ساتھ میں سمجھاتا ہوں اس پر پراپر ڈیٹیل کہ اگر کوئی ایک کپ ہے کپ کپ کے اندر اس نے پہلے بول لیا ہے بول میں اس نے پانی رکھا ہے پانی ڈالا ہے بول کے اندر اور پھر کپ کو یہ الٹا کر کے اس میں ڈالتا ہے لیکن کپ کے اندر پاپر پانی ہوتا ہے اور اس پانی کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی رٹھتا ہے اس کا بیلنس یعنی کہ جو بھی ہم ہمر اوپر سے کرتے ہیں وہ بیلنس کون پکڑتا ہے پانی اوکے اور تب جا کے اس کے اندر سراغ ہوتا ہے اگر یہ کپ وہاں پہ ویٹر فرائیڈ کا ہوگا اگر یہ کپ ویٹر فرائیڈ کا ہوگا اگر یہ ویٹر فرائیڈ کا کپ ہوگا مرد میں مانتا ہوں اس کو توڑ کے دکھاؤ میں چیلینج دیتا ہوں اس کو ویٹر فرائیڈ کپ کو اب توڑ کے دکھاؤ یا گلاس والے کپ کو اس میں آپ جتنا پانی بھر دو لیکن توڑ کے دکھاؤ یہ کپ کیا ہے پھر یہ کپ اس کے اندر ہم برک بناتے ہیں یا جیسے کہ ہمارے دمانے میں اپرانے بطھر کے وہ مٹی کی بردن بنے کرتا تھے تو سیم وہی اس کے اوپر پھر کالر دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے سیرامیک اور سیرامیک کو سراغ کیوں ہوتا ہے سراغ اگر ہم ٹیل لگاتے ہیں میں یہ کہانی کیوں کہنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر ہم ٹیل لگاتے ہیں باتروم میں یا گھر میں لگاتے ہیں ہم وال پہ ٹیل اس کے بعد اس کو اگر کہی ایک جگہ پہ کھوکھلا رہتا ہے جب ہم ڈرل کرنے جاتے ہیں اس میں ڈرل کرنے جاتے ہیں تو ڈرل سے کیا ہوتا ہے اس کو ڈرل سے اس کو اگر کھوکھلا ہوگا وہاں پہ وہ ٹوٹ جائے گا جہاں وہ فل ہوگا وہاں پہ ہم ڈرل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سراغ بھی ہوتا ہے مگرگ اگر وہ سرامک ہوگا تو ایزی سے ہوگا آگر وہ سرامک ہوگا اگر وہ ویٹر فرائیڈ ہوگا ویٹر فرائیڈ ہوگا تو کیا ہوگا اس میں وہ کرے خونے کا اگر یہاں پہ ہمیں سلا کرنا ہے اس میں کرے کرنے کے زیادہ چانس رہتا ہے کیوں یہ جو ویٹر فرائیڈ ہے پتھر کا ہوتا ہے سٹون کا ٹھیک ہے نا ویٹر فائیڈ سٹیون کا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے مٹی کا یہ سرم ایک ہوتا ہے مٹی کا یہ کون سا بڑا افڈیٹ تھا یہ کون سا بڑا مشکل تھا اگر ہم اس کو پانی کے بجائے ریتا اندر بر دیں گے اور الٹا کر کے رکھیں گے ریتا بر کے اور تب بھی یہ سراغ ہو جائے گا اگر اس کپ کے اندر ہم کچھ بھی بریں گے جو بیلنس اس کو رکھے گا مٹی بھریں گے تب بھی یہ ہو جائے گا لیکن سرم ایک کو کر کے دکھاؤ گلاس کو کر کے دکھاؤ میں مان لے تھا کوئی بڑا ٹرک ہے تو پھر میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اس کے پیچھے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ لوگوں کو پراپرلی انفارمیشن نہیں دیا جاتا ہے بھائی میرا یہ سرم ایک گلاس ہے یہ سرم ایک کا کپ ہے اور سرم ایک کو اگر ہم اندر سے بیلنس کرتے ہیں اس کے اندر فیل کرتے ہیں وہ اس کے بعد ہم اس کو سراغ کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک انڈکیشن ملتا میرے پبلک کو کہ جو ہم سرم ایک کا ٹیل لگاتے ہیں سمپل اگر وہ کھوکلا رہے گا تو ہم کیوں کہتے ہیں یہ کھوکلا نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم اس کو توڑیں گے ہاتھ سے ماریں گے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اگر ٹیل کھوکلا رہے گا اگر ٹیل کھوکلا رہے گا وہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بیلنس نہیں پکڑ پاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ چیز کا بھی اس میں ایڈ کیا اس والے کہانی میں میں نے ایڈ کیا یہاں پہ بھی ٹیل لگا نہ ہوگا ٹیل سرمکہ ہو یا ویٹر سائر کا ہو تو کھوکلا نہیں رہنا چاہیے کھوکلا ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں جب ہم ٹیل لگاتے ہیں اس کے بعد ہم ایسے ہی کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا کہیں بجتے تو نہیں ہے اگر بجتا ہے تو ہم انڈکیٹ کرتے ہیں کیا کہ یہ کھوکلا ہے اسی مقابلے میں اگر ہمارے پاس بڑا ٹیل ہوگا اس کو ہم بجھانے جائیں گے نہیں بجھے گا سرمکہ ٹیل کیوں نہیں بجھے گا کیونکہ وہ ہر پتھر کا ہوتا ہے وہ بجھنے وہ بجھتا ہی نہیں ہے اس کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بجھتا وہ وہ ہے جس کا ویٹ کم ہوگا جس کا ویٹ زیادہ ہوگا وہ بجھے گا نہیں وال پہ اگر وہ کھوکلا بھی رہے گا اندر سے نہیں بجھے گا تو میری رکیسٹری ہے کہ جہاں کبھی جہاں کہیں پہ ویٹیل کا کام کرو گے پورا پراپر طریقے سے اندر سے فیل اس کا بسارہ کر دو کیمیکل سے فیل کر دو ٹھیک ہے نا بڑ دوسری بات یہ جو یہ جو ویڈیو آپ لکھ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ میں اس کے پیشے کوئی بڑا لاجک نہیں ہے اس کے پیشے اس لیے ہی ہے کہ اس کو ایر ویام کیا جاتا ہے اس کا بیلنس نیچے سے دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو سراغ ہوتا ہے سیرمک میں نہ گلاس میں ہو جائے گا اور نہ ہی یہ سراغ ویٹر فرائیڈ میں ہوگا یاد رہے گا یہ چیز تو اب میں اس کو کیوں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کوئی بڑا توفہ نہیں ہے تو معاملہ کیا ہے اس میں آسلی معاملہ ہے یہ چیز کا کہ اس کی کومنٹس جب میں نے دیکھے دنیا بار کی پڑھ بڑھ کے لگے نجھ لکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جیسے کی اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کچھ اوہ یار میں نے یہ کونسا کارنامہ ہے بھائی اس سے بہتر تھا اگر آپ سمپل مجھے سمجھاتے ہیں ویٹر فرائیڈ کپ اور اس کپ میں کیا فرق ہے تو کچھ لوگوں کو کم سے کم فائدہ آتا ویوز بٹورنے کی چاکر میں کچھ بھی کرتے ہو کچھ بھی حد تک تو اس لئے میں نے کہا کہ ایک نام ایک لڑکے کا نام گینیش بک آف والد ریکارڈ میں جائے گا تو وہ یہی تھا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے آپ نے بائش کو اجازت اللہ حافظ